وہ کہتے ہیں پھر قریش رحمت اللہ علیہ کی ملکوزات ہمیں پڑھ رہا تھا وہ فرماتے ہیں کہ ہم ختم شریف کے لیے گھٹلیاں جمع کر رہے تھے جس طرح پہلے ہم جب چھوٹے ہوتے تھے جب بھی کجور کھاتے تھے وہ گھٹلی جمع کرتے چلے جائے تھے خصوصاً حرمین شریف ان کی کجور ہوتی تھی اس کی گھٹلیاں جمع کرتے تھے پھر وہ گھٹلیاں جمع کر کے پھر صاف کرتے تھے دھوتے تھے پھر وہ ختم شریف کی جو کنکریاں ہوتی اس میں ڈال دیتے تھے تو فرماتے ہیں وہ کرتے کرتے ہم ان میں پھر انتخاب کرنے لگے گھٹلیاں ہیں تو وہ اچھی ہونی چاہیے تو ان میں ایک گھٹلیاں ایسی نظر آئی جو کہ صاف نہیں تھی اور اس کی جو شکل اور صورت تھی وہ اتنی بہتر نہیں تھی وہ پہنچی رہا ہے اور بد نمہ نظر آ رہی ہے تو ہم نے اس گھٹلی کو یوں اٹھایا تو فرماتے ہیں وہ گھٹلی ہم سے گفتگو کرنے لگے اللہ والوں کی نظر دیکھو ہم ایسے ہزاروں کام کرتے ہیں سوچتے بھی نہیں ہیں وہ فرماتے ہیں گھٹلی مجھے کہنے لگی کہ اے خوبصورت اگر میں بد صورت ہو تو کیا ہوگا کیوں مجھ کو تم الگ کر کے رکھ رہے ہو اگر میری صورت تمہیں اچھی نہیں لگتی تو پھر میری صورت تمہیں خوبصورت بنا دو اگر تم نہیں بنا سکتے تو پھر تمہیں یہ تو سوچنا چاہیے کہ میری یہ شکل کس نے بنائی میں نے خود تو نہیں بنائے تو فرماتے ہیں کہ وہ گھٹلی کی گفتگو سن کر ہمارے آنکھوں سے آسو روا ہو رہے ہیں اور رونے لگے سبق ملا ایک سبق ملا ایک نکتہ جو زندگی میں رہنمائی کا کام کر سکتا ہے جو رہنمائی چاہتے ہیں ان کو اس طرح بھی رہنمائی ملتی ہے وہ جو نہیں چاہتے وہ دلائل سر سر کر بہرے ہو جائے ان کو کچھ دائیتے ہیں وہ کہتے ہیں اس گھٹلی کو ہم نے آنکھوں پر لگایا جوما اور اس کو ختم شریف کے گھٹلیوں کے ساتھ رکھتے ہیں فرماتے ہیں جب کبھی ہم یہ ختم پڑتے تھے وہ گھٹلی آتی تھی تو اس کو چوننا نہیں بولتے تھے کہ اس نے ہمیں سبق دیا تھا اس سے ہمیں رہنمائی ملی تھی اس نے ہمیں سبق دیا تھا جب بھی وہ گھٹلی آتی تھی تو اس کو چوننا ہم نہیں بولتے تھے تو دوستو وہ شکل اور صورت اس گھٹلی کی تو کیسی بھی تھی لیکن جو اس میں جو ایک طلب اور جستجو تھی اس نے حضور قرآن شرمت اللہ علیہ کو متأثر کیا کہ وہ بھی چاہتی تھی کہ میں بھی ان تسبیح ان گھٹلیوں ان کنکریوں کے ساتھ رہوں جن پر دلو جو سلام پڑھا جاتا ہے تو دوستو محبت اگر آپ کے دل میں ہے شکل اور صورت کیسی بھی ہو اس سے فرق نہیں پڑتا شکل اور صورت لباس کچھ سمارنے اور سجانے کے بجائے ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا کر رہے ہیں یہاں آپ دیکھ رہے تھے بہت سارے لوگ اپنے محبت میں شوق میں وجد کر رہے تھے کچھ وجد میں تھے کچھ تواجد میں تھے کوئی تو چیز تھی جو اتنے سارے لوگوں کو جس نے متحرک کر دیا تھا جس نے ان کے اندر ایک درد بھر دیا تھا میرا کلام اگر درد سے پر ہوتا تو میرے بھی آسوں نہ سمتے اور آپ کے آسوں بھی نہ سمتے لیکن میں افسوس سے کہتا ہوں کہ میرا دل درد سے خالی ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ درد میرے دل میں آ جائے اور زیادہ آ جائے درد دل کے واسطے پیدا گیا انسان کو ورنطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر گیا یہ درد کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے وہ درد درد یہ ہوتا ہے کہ بھائی کا بھی درد ہو اپنے دوست کا بھی درد ہو اپنے پڑوسی کا بھی درد ہو اپنے قوم کا بھی درد ہو مسلمانوں کا بھی درد ہو جو غیر مسلمیں ان کا بھی درد ہو اور یہ درد کسی مفاد حر سے تمہار کے بنیاد پر نہ ہو یہ خالص ادن لوجہ اللہ ہونا چاہیے غوث عظم کا واقعہ ہے یہاں کسی اور اللہ والے کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ان کے فرزند ارجمند مدرسے سے فارے ہو کر دشیب لائے گا تو مریدین نے مبارک پاتی آپ نے محفل مناکت کی اپنے مریدین کو بٹھایا اور اپنے صاحبزادے کو فرمایا ان کو نصیت کرو وہ کڑے ہو گئے بڑی منطقی انداز میں فلس شیانہ انداز میں بڑی اندہ دلائے کے امبار لگا دیئے آیات پڑی احادیث کلاوت کی سارا مجموعہ خاموش بٹھا کوئی ان پر اثر ظاہر نہیں ہو رہا تھا تو غوث عظم کا واقعہ ہے یا کسی اور اللہ والے کا تو وہ کڑے ہو گئے اور انہوں نے فرمایا جب وہ تقریر ان کے فرزند نے ختم کی تو کڑے ہو گئے اور فرمایا سادہ ایسے جملے تھے کہ رات ہم نے دودھ رکھا تھا کہ سہری کے ٹیم وہ استعمال کر کے ہم روضہ رکھیں گے لیکن رات بلی آئی اور وہ دودھ اس نے خراب کر دیا ہم سہری کے ٹیم جب اٹھے تو وہ دودھ تھا ہی نہیں یہ جملے سننے تھے وہ سارے مجموعہ پر ایک بجت کی کے سب تاریخ وہ سارے بجت میں آگئے جزب میں آگئے آپ چلے گئے فرزند بھی آگئے اس کو بٹھا گئے آپ نے فرمایا بیٹے تم نے تقریر کی اس نے کہا جی حضرت جی اباجہ فرمایا کہ دیکھا تم نے لوگوں کو اس نے کہا جی اور فرمایا کہ میں نے بھی کلام کیا سنا تم نے کیا سنا سنا نتیجہ اس کا کیا مرتبہ لوگوں کا میں نے دیکھا بڑا ان میں وجد پیدا ہو گا بہت جوش آگا حضور نے فرمایا کہ تمہارے کلام میں تو بڑی ترتیق تھی ہمارا کلام تو بے رب تھا کوئی سیابو سیابو سباک پلے کیوں ہوا اسے تم بتاؤ کرنا کہ مجھے کچھ بتا لگا حضور نے فرمایا بھائی دیکھو میرے کلام میرا کلام سادھا تھا لیکن میرے دل میں درد میرے دل میں درد اس درد کا اثر تھا الخاص کا اثر نہیں تھا اس درد کا اثر تمہارا کلام ترتیق تھی ایک دلیل بہت ہی نفیس طریقے سے بیان کیا گیا لیکن تمہارا دل درد سے خالی ہے اس لئے اس کا کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا اے سوخت اے جان کیا خونک دیا میرے دل میں ہے ایک آگ کا دریا موجزل میرے دل میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے حضرتی شیر پڑھتے تھے اے سوخت اے جان تم تو خود جل کر محبت اور عشق میں کباب بن چکے ہو مجھے کیا خونک ماری ہے تمہیں کہ میرے دل میں بھی آگ سی لگ گئی ہے ہم خونک ہم خونک دم کروانے کے شوقین ہوتے ہیں لیکن وہ کسی اور خونک کی بات کر رہا ہے اس خونک کی طلب کرنے والے بالکل ناپید ہیں وہ درد کا آگ درد کا دریا ایک درد کا درد کی ایک آگ دل میں بھڑک ہوئی تمہیں عرض کر رہا تھا کباب بن چکے